لاہور پاکستان دوسرا بڑا شہر ہے جو اپنے تاریخی عدبی اور ثقافتی ورسے کے اعتبار سے دنیا بھر میں ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے دسمی صدی قبل از مسیح آباد ہونے والے شہر کی ایک شناک اس کی منفرد تاریخی امارات بھی ہیں ان امارات میں مغل بادشاہ اورنگ ریب عالمگیر کی تعمیر کردہ آلی شان بادشاہی مسجد بھی شامل ہے سدیوں پہلے تعمیر ہونے والی یہ مسجد آج بھی پوری آب و تاپ کے ساتھ اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے بادشاہی مسجد کی تعمیر مئی سولہ سو اکتر میں شروع ہوئی اس کی تعمیر میں پچیس سے تیس ہزار مزدوروں نے حصہ لیا یہ مسجد اپریل سولہ سو تہتر میں مکمل ہوئی بادشاہی مسجد لاہور کے وسط میں موجود ہے اس کے ایک جانب تاریخی مینار پاکستان استادہ ہے اس کے مرکزی دروازے کے سامنے کلا لاہور واقع ہے شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی مسجد کے داخلی دروازے کے ساتھ آسودہ خاک ہیں اس مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہائیت امدہ پتھر منگوایا گیا اس کی تعمیر میں زیادہ تر سنگ سرخ استعمال ہوا ہے اس مسجد کا شمار دنیا کی رقبے کے تبار سے جو بڑی بڑی مساجد ہیں ان میں ہوتا ہے یہ ایک جو سنگ سرخ ہے اس سے بنائے گی یہ پوری عمارت ہے یہاں قیمتی رنگین پتھنوں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں جو بے حد خوشنوما ہیں اس مسجد کا سہن نہائیت کشادہ ہے مسجد کے سہن میں وضو کے لیے ایک حوز بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لگا پتھر انتہائی گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے یہ مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور بہت ہی خوبصورت عمارت ہے اس میں جو کام ہوا ہوا ہے وہ زمانے کے جو میمار تھے اور جو پچیکار تھے اور جو کام کرتے تھے نقش نگاری کا ان کا اس میں کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اورنگزیب آلمگیر کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں نے بھی اس مسجد کی تذین و آرائش پر خصوصی توجہ دید پنجاب کے دل لاہور میں بادشاہی مسجد کی موجودگی بادشاہی مسجد کا وجود ایک تاریخی اہمیت کے حوالے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی خوشی کی اہمیت رکھتا ہے موجودہ دور میں جو دور گزر گیا اس دور میں اور آنے والے ادوار میں یہ بادشاہی مسجد لاہور کی پنجاب کی اور پاکستان کی شان بڑھاتے رہے گی بادشاہی مسجد کا سہن دنیا کی تمام مساجد میں سب سے بڑا سہن ہے مسجد کا یہ سہن دولاک اٹھتر ہزار سات سو چوراسی مربع پھٹ وسی ہے مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد سے منصوب متبرک اشیاء نہائیت عقیدہ تو احترام سے رکھی گئی ہیں دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ تبرکات دیکھنے آتے ہیں بادشاہی مسجد لاہور مغلیہ دور کا ایک ایسا ثقافتی ورسہ ہے جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا موسیقی 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 موسیقی